السلام علیکم کورس کی جو سٹرائکس ہیں جو وکلا کی ہرطالیں ہوگیں ججز کی ہرطالیں ہوگیں یعنی جوڈیشری میں جب ہرطال کا سینہ آ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے کوئی جینون کو آسے ہی ہے جو بھی ریزن ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے جوڈیشری کا نظام وکلہ ہڑتال کے وجہ سے متاثر ہوتے ہیں ججز متاثر ہوتے ہیں کیس لٹک جاتے ہیں اور سب سے زیادہ جس کا نقصان ہوتا ہے وہ عوام کا ہوتا ہے عام لیٹی گینٹس کا ہوتا ہے عام سائلین کا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کوئی پریشانی اس طریق سے بن جائے کہ آپ کا کیس لگے ارجن نویت کا اور وکلہ کی کوئی ہڑتال کا انانوسمنٹ ہوگی ہے ظاہری بات ہے وکلہ بھی مجبور ہوتے ہیں وہ پیش نہیں ہو سکتے ہڑتال کے اوپر اگر وہ پیش ہوتے ہیں تو وہ وائلیشن کرتے ہیں اپنی بار کونسل کی وہ مجبور ہوتے ہیں وہ نہیں پیش ہو سکتے اور اگر بھی پیش ہو جائے تو اس کا لائسنس کینسل کر دیا جاتا ہے یا اسے وارننگ دی جاتی ہے یا بعض وقت بھاری جرمانہ بھی کیا جاتا ہے میں اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کرتا کہ اگر بار کونسل کی طرف سے ہڑتال ہوئی ہے تو وکلہ پیش ہوں یہ ایک سیپرڈ میٹر ہے اس پر میں ویڈیو بناوں گا میں بات جو کرنے لگا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ایمپورٹنٹ کیس لگاو ہے اور آپ نے پیش بھی ہونا تھا ریلیف کورٹ سے لینا تھا لیکن سٹرائک آگی تو اب کیا کریں جیسے کہ آج میرا بھی ایک کیس لگاوا تھا اور بڑا ایمپورٹنٹ نویت کا تھا اس میں اب ہڑتال کی اناؤسمنٹ آگی تو آبیسلی میں نہیں پیش ہو سکتا تو میرا کلائنٹ پرشان تھا کریں کہ جناب آج ہم نے ڈیٹ نہیں لینے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے پہلے آپ کی یہ نیت ہونی چاہے کہ آج ہم نے ڈیٹ نہیں لینے اور جب آپ ڈیٹ نہیں لینا چاہیں گے تو اس کا سیکنڈ حل یہ ہے کہ جناب آپ مجھے ریٹن آرگومنٹس بنا کے دے دیں یعنی ایک عام بندہ جو ہے اپنے وکیل کو کے جس میں فائل پڑھی بھی ہے کہ آپ اپنے سارے آرگومنٹس جو آج کے تھے چاہے وہ بیل ہے چاہے کوئی سٹے میٹ رہی ہے جو بھی ہے آپ کم سے کم ریٹن آرگومنٹس مجھے تیار کر دیں میں اس کو ٹائپ کروا لوں یا آپ اپنے ہاتھ سے مجھے لکھ کے دے دیں میں جا کے کوٹ میں جمع کروا دوں یہ عام بندہ جس کا کیس لگا وہ یہ کہے ریکویسٹ کرے اپنے وکیل سے اور پھر خوب خوب وہ یہ ایسا کریں اس کو ساتھ ستھرا فائل کی شکل میں تیار کریں بنائیں اور جا کے جائے صاحب کو پاس جمع کروا دے اپنے کیس کے اندر جو کہ اس دن اس کا کیس لگا ہوگا جائے صاحب این ممکنہ اس بندہ سوال کریں کہ وکیل صاحب آپ کے کدھر ہیں تو وہ بتا سکتا ہے خود بولنے میں آپ کو رائٹ ہے آپ کا حق ہے کہ میرے وکیل صاحب کی آج ہڑتال ہے لیکن یہ ان کی طرف سے آرگومنٹس ہیں آپ یہ اپنے پاس رکھ کے ان کے اوپر فیصلہ کر دیں آج کی ڈیٹ جو آپ نے دینی ہے وہ ان دلائل کے اوپر میری طرف سے مکمل کر دیں تاکہ میری تاریخ ضائع نہ جائے اچھا یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت سارے لوگوں کو وکلا کو بھی نہیں پتا کہ یہ رائٹ ہے قانون نے دیا ہے کہ آپ ریٹن آرگومنٹس جمع کروا سکتے ہیں کوٹ کے اندر تو اس طرح یہ ہوگا کہ وکیل صاحب بھی سیف رہیں گے ان کی کوٹ میں ٹینڈنس نہیں لگے گی کیونکہ اٹینڈنس لگی تو ان کو نقصان ہوگا کیونکہ بار کونسل نے تو ہڑتال کا علان کیا اب جب وہ پیش ہی نہیں ہو رہے تو ان کے اٹینڈنس نہیں لگ رہی دوسرا ان کا کیس بھی چلتا رہے گا رکے گا نہیں اس ڈیٹ زائے نہیں جائے گی کیونکہ انہوں نے ریٹن آرگومنٹس اپنے کلائنٹ کے ثروع عدالت میں جمع کروا دی ہیں اور عدالت کلائنٹ سے وصول کرنے کی پابند ہے جو وکیل صاحب نے بیجوں کے آرگومنٹس وہ پابند ہے سائل کی ہر چیز سائل کی پابند ہے سائل کی مرضی سے وکیل مقرر ہوگا سائل کی مرضی سے وکیل پیش ہوگا سائل کی مرضی سے عدالت آگے چلتی ہے قانون جتنی گنجاش دیتا ہے تو اپنے اس رائٹ کو سمجھیں سپیشلی بیل میٹرز ہیں اس میں آپ ریٹن آرگومنٹس دے سکتے ہیں فائنل آرگومنٹس آپ ریٹن فارم میں دے سکتے ہیں آپ سٹی میٹرز ریٹن فارم میں دے سکتے ہیں خرچہ نانون نفقہ کے کوئی معاملات ہو رہے ہیں وہ آپ ریٹن فارم میں دے سکتے ہیں آرگومنٹس لکھ کے دے سکتے ہیں غرض بہت ساری ایسے میٹرز ہیں جس میں وکیل کی ہڑتال والدین اس طریقے سے معاملات چلائے جا سکتے ہیں کہ ٹینڈرز کی نہیں بھی لگتی وہ اپنے دفتر بیٹھا ہے لیکن آپ کو ڈاکومنٹیشن تیار کر کے دے گا جو آپ کو اوٹ میں جمع کرائیں گے جس سے آپ کو ریلیف ملے گا فیملی میٹرز میں بلخصوص فیملی میٹرز میں جن میں آپ نے خرچہ لینا دینا ہوتا ہے تسٹڈی کے میٹرز ہوتے ہیں تو اس میں اگر کوئی تاریخ آپ ضائع نہیں کرنا چاہ رہے تو ریٹن فارم میں اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں اب ریٹن فارم کیسے کی جاتی ہے اس کے لیے آپ کنسلٹیشن میں سے بک کروا سکتے ہیں یا پھر اپنے ہی وکیل سے پوچھیں کہ ڈاکومنٹیشن جو ہے بنا کے دالت میں کیسے جمع کرائے جائے گی مجھے ریٹن فارم میں آرگومنٹس بنا کے دو تینکی برے مچ میں آپ کو یہ مشورہ بھی ضرور دیتا کہ اپنے آرگومنٹس خود کیا کریں لیکن مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہر بندے کے پاس اتنا نالج نہیں انفرمیشن نہیں ایکسپیرینس نہیں اور کیپیبلیٹی بھی نہیں کہ وہ جاج کے سامنے بات کر سکے کیونکہ اس نے فائل شاید اپنے کیس کی پڑی ہی نہ ہو تو میں آپ کو یہ ریکومنڈ نہیں کروں گا ہاں اگر آپ اپنے کیس پر عبور رکھتے ہیں آپ کو بولنا آتا ہے آپ کو پتہ ہے قانون کیا کہتا ہے آپ پڑھے لکھے انسان ہیں تو اپنے آرگیومنٹس بھی آپ تھوڑے بہت عدالت میں کر سکتے ہیں ایون اس دن سٹرائک ہی کیوں نہ ہو ہڑتال ہی کیوں نہ ہو وقلہ پیش کیوں نہ ہو رہا یہ آپ کا رائٹ ہے یہ کسی کے دباؤں میں آکے وکیل نہیں پیش ہو رہا تو آپ اپنے آرگیومنٹس کرنے سے رہ نہیں سکتے لیکن میں آپ یہاں پہ بھی ریکومنڈیشن اور سجیشن دوں گا کہ اپنے وکیل کو ضرور انفارم کریں کہ میں آپ کی غیر مجودگی میں ایسا سٹیپ لینے جا رہا ہوں کہ آپ اوکے ہیں اس سے مجھے جہادت دیتے ہیں یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے thank you very much